اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا شیطان سے کچھ سوال کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہم شیطان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور جوابات قرآن سے لیں گے تو قرآن کے کچھ جملے ہیں جو شیطان نے کہے ہیں ان جملوں سے قبل ہم ایک سوال لگائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے اور ہمیں کیسے گبرا کرتا ہے ہم شیطان سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تجھے کس نے بنایا تو بتائے کیا کہتا ہے اللہ کے بندوں تم قرآن نہیں پڑھتے یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے اسجدو آل آدم کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدو تو سجدہ تو کیا سب نے لیکن اللہ ابلیس ابلیس کے سوا لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا تو اس کے رب نے اس سے پوچھا مامناک اللہ تسجد اذ امرتک اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پتائے ابلیس نے کیا جواب دیا تو ابلیس کہے گا کہتا ہے انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں اب اگلا جملہ غور کریں یہ کون کہہ رہا ابلیس ابلیس اے میرے پاک پربردگار تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے تو ابلیس اپنی زبان سے کیا کہتا ہے اس کو کس نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور دنیا میں آگی کیا کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کو خود تو خالق مانتا ہے لیکن انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا تم بندروں سے وجود میں آگئے ہو تم امیبہ سے وجود میں آگئے ہو لیکن خود مانتا ہے اللہ کو خالق اب ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تیرا رب کون ہے پھر وہ یہی کہے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جب میں نے اللہ کے حضور نافرمانی کی تو تم نے پڑھا نہیں میں نے کیا کہا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِ میں نے کہا اے میرے رب جس طرح میں آج اس سیچوئیشن میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کی دربار سے نکالا جا رہا ہوں اولاد آدم کو اور بہت سارے لوگوں کو اسی طرح نکلواؤں گا اور جہنم میں پہنچاؤں گا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا قَالَ رَبِّ اے میرے رب خود تو رب مانتا ہے اللہ کو اور انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تمہارا رب کوئی نہیں ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے کائنات کا اب اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس یہ تو بتا کہ جب تجھے ضرورت ہوتی ہے تو پوچھتا کس سے ہے تم مانتا کس سے ہے تو کہتا ہے تم قرآن نہیں پڑتے جب مجھے نکالا جانے لگا تو میں نے کیا کہا انظرنی الٰ یومی ابعثون اے میرے رب مجھے محلت چاہیے تو جب میں نے کہا ہے نا اے میرے رب مجھے محلت چاہیے تو میں نے کس سے مانگا اللہ سے مانگا نا اور محلت بھی اسی سے مانگی اور اسی کے اس جواب پر مجھے محلت ملی تو خود تو اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنے نہیں دیتا راستے میں آ جاتا ہے اب شیطان سے پوچھتے ہیں تو دھوکہ کیسے دیتا ہے پھر وہ کہے گا تم قرآن نہیں پڑھتے دیکھو نا جب مکہ والے بدر کے لیے نکلے تھے تو میں سراقہ بن مالک بن کے ان کے پاس چلا گیا وہ میری وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ سراقہ اپنی قوم کے ساتھ حملہ کر دے گا میں سراقہ بن کے چلا گیا میں نے ان سے جا کے کہا ارے تم کمال کرتے ہو میں خود آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے میں حملہ شملہ نہیں کرتا تم پہ چلو تم میرے ساتھ تو قرآن کہتا ہے وَإِزَّيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم شیطان نے ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا تو اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ تم فکر نہیں کرو آج کے دن انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ہم نباہ ہوں دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں کیا کہتا ہے ابلیس لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا لیکن جب صف بندی ہوئی بدر میں اور جبریلِ امین فرشتوں کی فوج لے کر نکلے اور ادھر کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ابلیس کی نظر پڑھی ارے یہ تو ملائکہ آگئے نَكَسَعْنَا قِبَيْ تو بھاگا سر پٹ بھاگا اور اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں تھا اس نے اس کو دھکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور کہا اِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم لوگوں سے اِنِّي أَرَاءَمَ لَا تَرَاءُونَ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یہ فرشتوں نے آکے ایسی پھینٹی لگانی ہے نا تم تو مروگے خاز آدم ہے مجھے بھی مرواؤگے نا بابا اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ میں ڈرتا ہوں اللہ سے تو خود کیا کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ہمیں اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا تو آگے پتا ہے کیا کہتا ہے وَاللَّهُ شَدِيدُ الْرِقَابِ اللہ تعالی جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اللہ اکبر تو پھر خود ہی کہتا ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں خود کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُدْوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ دیکھو شیطان کے قد نقش قدم پہ نہ جلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو شیطان اب تک تو جو تم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو اس کو رب بھی مانتے ہو مانگتے بھی اس سے ہو ڈرتے بھی اس سے ہو تو یہ ساری تو مومنین کی صفات ہیں تو تم نکالیں گے سے گئے تو اس کا جواب دے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جب میرے رب نے مجھ سے کہا کہ عمل کرو ایمان تو لے آیا تھا جب مجھ سے کہا کہ عمل کرو تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی اَبَا وَسْتَكْبَرُ میں نے اس کا انکار کر دیا اور میں نے غرور کیا تو میرے رب نے مجھے کیا کیا وَكَهَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ مجھے کافروں میں کر دیا اللہ وکر مسلمانوں یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں اب بھی وقت ہے اس کی بات نہ سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فرما بردار بندے من کے رہیں اور ابلیس کے خطوات سے بچتے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مجھے دلاتے ہیں سیسات قدری مجھے دلاتا ہے لاکھیں دلاتا ہے سیسات قدری مجھے دلاتا ہے لگا برداراتا ہے سیسات قدری موسیقی